میری خوش قسمتی کہ میں حضور کا امت ساری زندگی اس کا شکریہ ادا کرتا رہوں تو اکی شکر ادا ہم حضور کے امتی نبی انتظار کرتے رہے نبی منتظر رہے حضرت عیسیٰ نے تو نام بھی بتا دیا لوگوں میں جا رہا ہوں چلو نام بھی بتا دیتا میرے بعد جو آنے والا اس کا نام احمد ہوگا نبی انتظار کرتے رہے بارہ نبیوں نے انتظار کیا حضور کی امت میں ہونے کے لیے تمنا کیا نستورہ راہب انتظار کرتا رہا بہیرہ راہب انتظار کرتا رہا زندگیاں گزار دی انہوں نے سلمان فارسی کی کہانی سنے لو مجوسی کے ویٹے تھے حق کی طلب میں نکلے باپ نے گھر سے نکال دیا ایک پادری کے پاس جا کے رکے زندگی بار اس کی نوکری کی جب اس کا آخری وقت آیا اس نے کہا میری تدفین کے بعد غموریا چلے جانا وہاں کا پادری خدا رسیدہ ہے تجھے اس سے کچھ مل جائے گا کہتے ہیں میں وہاں سے غموریا آ گیا پھر اس پادری کی ساری زندگی خدمت کی جب وہ مرنے لگا تو اس نے کہا کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے پاس اب میں تجھے پیچھوں لیکن نبی آخر الزمان کی ظہور کے لمحے آ گئے تو یہاں سے یسرب چلا جا وہ اس نبی کی ہجرتگاہ ہوگی تیری زندگی سبر جائے گی تُنہیں بڑی محنت کی ہے بڑی نوکری کی ہے میری کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہیں ایسا نہ ہو میں دھوکہ گھا جو مجھے کوئی نشانی بتا دے اس نے کہا تین نشانی آئے ایک صدقہ نہیں لے گا دوسرا حدیعہ رد نہیں کرے گا تیسرا دو کندوں کے ترمیان مور نبوت کہتے ہیں میں نے اس کی تدفین کی یسرب کی جانب جاتے ہوئے ایک کافلے میں شامل ہو گیا انہوں نے مجھے پکڑ کے اپنا غلام بنا لیا لیکن میرے پر مہربانی یہ کی کہ مجھے بیچا جا کے مدینہ میں ایک یہودی نے مجھے خرید لیا میں اس کے باغ میں گوڑی کرتا تھا کام کرتا تھا پجوریں توڑتا تھا لیکن میں انتظار میں تھا کہ کبھی وہ نبی آخر زمہ آئے تو مجھے دی دھو کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی ان کے در کبھی در بدر غمِ عاش کی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا کہتے ہیں ایک دن میں اپنے باغ میں خجوریں توڑ رہا تھا کہ ہواوں میں مستی پیدا ہو گئے اور ہر سمت سے تالال بدر و علینا کی صدائیں گونجتے لگا میں سمجھ گیا کہ وہ لمحے آگئے میں نے چلانگ لگا دی اور دھوڑ پڑا میرے آقا نے سمجھا شاید غلام بھاگ گیا اس نے دھوڑ کے مجھے پکڑ دیا میں نے اس کو کہا کہ میں نوکر تیرائی ہوں لیکن دل نوکر کسی اور کا ہے میں بھاگوں گا نہیں مجھے جانے دے میں کچھ خجوریں لے گیا تھا صدقے کی نیت سے جا کے حضور کو پیش کی آقا قریب نے فرمایا ہم نبی صدقہ نہیں لیتے ہیں کہتے ہیں نشانی ایک پوری ہوگی کہتے ہیں کہ میں کچھ دنوں کے بعد اور خجوریں لے گیا اور میری نیت حدیعہ کی تھی میں نے پیش کی حضور نے قبول فرم گیا لیکن میں بھی کہتا تھا تیسری نشانی بھی پوری ہو لے تو پھر مانو اور وہ کیا تھی دو کندوں کے درمیان مہر نبوت کہتے ہیں ایک دن حضور میرے باغ میں آئے اور آقا قریب نے اپنے مبارک کندے پہ چادر رکھی ہوئی تھی اور چادر کی اوٹ میں مہر نبوت چھپی ہوئی تھی اور میں پیچھے ہو کے دیکھتا تھا اور میری عرضو یہ تھی کہ کوئی تیز جھونکہ ہوا کا آئے اور چادر ہاتھ جائے اور میں مہر نبوت کی زیارت کرنے حضور میرے ارادہ قلب سے آگا ہوئے فَأَلْقَا إِلَيَّا رِدَاءَهُ حضور نے چادر اتار کے میری جانب پھینکی اور پھر ایسے رخ کر کے فرمایا اُنظُرْ اِلَا مَا اُمِرْتَبِهِ اس پادری نے جو بتایا تھا دیکھ لے آکے تو کہا میں نے دیکھا کہ حضور کی رکھتوں کے درمیان ہم نے تو کوئی انتظار نہیں کیا نا ہم نے تو کوئی دکھ نہیں سہا ہم سوئے تھے مقدر جاگ اٹھے ہمارے والد مسجد سے مولوی صاحب کو بلالائے انہوں نے کان میں آکے کہا مبارک ہو تو حضور کا نوکر بن کیا رہا ہمیں وہ نبی ملا جو نبیوں کا نبی